ابھی جی بھائی ایک بار نکال لی ہے تو عریشہ کی طبیعت جائے آرام سے بیتھاؤ ساڑھ نہ لگے اس تکرے کیونکہ یہ دکھتا ہے الحمدللہ جی فائنلی جو ہے اپنے ویلیج میں آ چکا ہوں آپ جو ان کو راکھ دیا یہ لڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچڑی ہے ابو جان کی وہ بچڑا ہے یہ پانی پر آ چکی ہے تو اس کو پانی لگاتا ہوں اور کھاڑے بڑے آم بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم سلام کیا حال ہے ٹھیک طبیعت ہے الحمدللہ ہار لے سارے ٹھیک ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے دوائی لے کے آگئے ہیں آج ایکشن بھی لگوایا ہے اب کیسی ہے طبیعت ٹھیک ٹھیک ہے اب یہ جو ہے لگانی ہے سار کو اچھی طرح دھو کے ایک ایک چمچ اتنی وڈی گنڈڑی اچھا یہ دیکھیں بشرا نے اٹھا لیا ہے کیسا ہے آیا وہ دیکھو چمر گیا چمر گیا کتا ہے کتا ہے وہ کیا پہ وہ پکڑ گئے سمئیہ اسلام علیکم میری پیارے بھائن بھائی جہاں بھی رو خوش رو آباد رو ہستے اور مسکرات رو پھولو کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ آتا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں وہ ہمارے چینل کو کالے سبسکرائیب لے شیئر چلتے ہیں اسی دورنر ویلوگ کی طرح الحمدللہ نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے سورج بھی ماشاء اللہ انچائی پر پہنچ چکا ہے دھوپ بھی اچھی خاصی نکلے ہیں میں نے پلیٹیں بھی چارج لگا دیئے ایک پلیٹ وہ رکھی ہے یہ دیکھیں اور دوسری جو ہے ادھر رکھ دیا ہے یہ آج موسم جو ہے بلکل یہ دیکھیں بادل بنے ہوئے ہیں ہلکیل کی ہوا چال یہ تھنڈی تھنڈی ایسا موسم بنا ہوا ہے جیسے مری کا بنا ہوا ہے الحمدللہ آسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیے جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے آرمس کاتے رہو فولو کتر الحمدللہ صبح کا آغاز ہو چکا ہے سورج بھی کلو ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو ابھی بچے لوگ کھانے وغیرہ کھا کے چلے گئے ہیں تو دھوپ بھی بہت چل رہی ہے تو انشاءاللہ جانا ہے عریشہ کی دوائی لینے تو جب جائیں گے آپ ہن بھائیوں سے شیئر کریں تو رہنا ہے ہمارے ساتھ بشرا توتا ماتیرا خندی ودی ہیں ہندوانا خندی ودی ہیں کیسا لگا اس میں سے بیج نکالنے ہیں چلو ادھر دے دو پلیٹ میں بنا دوں پلیٹ میں چھوری لے آو پلیٹ لے آو جاؤ ابھی جی بھائی ایک بار نکال لی ہے تو عریشہ کی طبیعت جائے خراب ہو چکے ہیں امرجنسی اس کو لے کر جانا پڑا ہے تو اس کو اٹھاؤ بھائی کے اوپر بٹھاؤ اس پر چلتے ہیں سام کام ہے تو اس کو لینا بھی آنکھیں نہیں اُبھال رہی بھائی کے اوپر بھائی کے اوپر بھائی کے اوپر ارام سے بھائی کے اوپر سار نہ لگے اس تکرے کیونکہ یہ دکھتا ہے نا موسیقی ٹھیک ہے اب چلو بیٹھو اندر اندر بیٹھو کے باہر بہر ہوا تو ہے ہوا چال رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی چلو صحیح آجاؤ یہ جی دوائی لے ہیں یہ ہے مرہم یہ جو ہے لگانی ہے سار کو اچھی طرح دھو کے کو ناز جو ہے نا وہ لوشن اس کے ساتھ سار کو اچھی طرح دھونا پھر یہ اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سیرہ بنا یہ دو ٹائم ایک ایک چمج یہ ہے کچھ طاقت والی کیونکہ وہ زیادہ گرم دوائیاں کھا رہی ہیں نا اس سے جو ہے نا وہ کمزوری ہو جاتی ہے کمزوری نہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو یہ نا گرم دوائیاں کھانے سے نا یہ یرکان نہ ہو جائے اس نے دیے یہ طاقت کے لیے بھی اس کو یہ روکے گا گرمیش کو چھے جی تھنڈی ہے پروٹ طاقت والے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ تین ٹائم دینی ہے ایک ایک چمج صحیح ہے صحیح ہے یہ دو ٹائم وہ دو ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اور اجیکشن بھی ایک لگوایا ہے نا باقی دو اجیکشن بھی ہیں اس میں اور اس نے کہا کہ یہ ویرس نمائے نا یہ دیا ہے ہاتھ والے دستانیں تو اس کو جب دھولانا نا اس کا سارا ہاتھ میں پہن کے دھولانا ہے کیونکہ یہ ویرس ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ ویرس نہ ہو جائے دوسرے بندے کو کیونکہ لگانا ہے نا ہاتھ پر یہ اوپر جو چھاڑ جاتا ہے نا وہ مضبوط ہی ہو جاتی ہے صحیح ہے دو ہیں یہ یہ دیا ہے پندرہ سو کی دوائی یہ والی یہ دو اجیکشن ہے یہ سویاں بھی نال ہیں ان کو سرنجیں تو نال دیتے ہیں نا یہ ان کو رکھو آج کی ڈو سے پوری ہو گئی ہے نا کال لگوانا ہے ایک پرسو لگوانا ہے تو ابھی دوائی پینی ہے نا یہ پینے والی یہ پیے گیا اور یہ لگانے والی سر کو سافکار کے بعد میں لگاؤ گی صحیح ہے چلیں جی سات دوائیاں رکھ دیا ہیں اور عریشہ کو پلا دی ہے نا ماشاء اللہ چلو دیکھتے ہیں عریشہ پہتے ہیں آگئی اس سے بھی ملتے ہیں وہ بھی آگئی ہے بہر انشاءاللہ جاتے ہیں اس کو ملتے ہیں بہر 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 ملواتے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ کیا حال ہے تدبیہ سیاں ٹھیک ہے اکسا ٹھیک ہے شاید کہ نہیں آیا وہ پہنچا کہ میں آبا پس تلگیا ہے تلگیا ہے آبا تو ہم نے سنی ہے بھائی کی میں نے اس کو کہایا آئیشہ آ چکی ہے ہم تو اندر بیٹھے تھے نا اندر بیٹھے تھے جی اس نے کہا ہے مجھے گھر کام ہے مباری گھر مجھا کے پھر واپس آنگا صحیح ہے چلو ٹھیک ہے بہت جو چار پائی پہ ہاں تو انشاءاللہ آئیشہ کو مل گئے ہیں ہاں تو کچھ بوتل شتل مگوال ہاں کھانا نہیں کھائے گی نہیں ہم نے کھایا ہے چلو بوتل مگواتے ہیں پھر بوتل پیتے ہیں ساب بچے بھی پییں گے بڑی مگوالیں ہاں بڑی مگوالیں ساوے والی یا کالے والی وہ تو وہ کوک والی پیے گی ہاں جی چلو مگوال لیتے ہیں ہاں ساہی ہے چلو بیٹھو ماشاءاللہ جی ہاں بڑی مگوالیں بشرا خوش ہو گئی ہے بشرا خوش ہو گئی ہے اور ساب کو بانٹ رہے ہیں بوتل کوک والی پتنی کیوں پی رہے ہیں گرمی زیادہ ہے گرمی بہت ہے ہاں ماندہ ہے ابھی سمیہ نا لڑو سمیہ نا مار بشرا کون اچھا گرمی زیادہ ہے کیا کہہ رہے ہیں بوتل پیو بوتل پیو ہاں ماندہ ہے ہاں ویلہ تھی تو ساو نبو جو گی دیا ہے ایک پاو لیمون سنگنجی بڑھاؤں گا ہاں دو سنگنجی بڑھاؤں گا بوتل کنوں وہ بھول گئے تھے چلو یہ تو آج پی لو پھر ہاں انشاءاللہ کال بناوگی ٹھیک ہے ہاں جی ساپ کو دیلیا ہے ہمارے پینے ہیں آ کے ہمارے ساتھ پی سکتا ہے بوتل جمبو والی وہ کہتے ہیں کوئی نہیں پیتا یہ جمبو یہ ہے کالی بوتل آپ ساوی بوتل مگوال ہے تو پھر جلدی جلدی آتے اچھا کالی کو اس کو اچھی نہیں لگتی یہ تضابی آتا ہے چلو کالی بھی مگوال ہے آپ بڑی شوقین ہو کوکا کولا کی مجھے یہ اچھی رکھتی ہے ہاں جی ظالمہ کوکا کولا پیلا دے ہاں جی اچھا آپ کو اچھی نہیں لگتی کیا نہیں پیٹ میں اسے پرے کیا ہوتا ہے اسی لیے جلان کرتا ہے بھاگ گیا نہیں میں نے آدھا گلاس پایا یہ جو چھوٹے والا ہے اچھا جی تو پیئی تک گیا نا ہاں چلو جو پینا ہے تھا آک کے پی سکتا ہے ہمارے سال نہیں پینا تھا شک گیا ہاں جی ہم خود پی لیں گے خود پی لیں گے ٹھیک ہے جی ہاں جی انکشاللہ ایشا اور اکسا بھی آئی تھی ہاں جی ان کو بھی دیتی ہوں بہتر ٹھیک ہے ہاں جی دےو پھر پاؤ روٹی کھا رہا ہے نا تم پی لوں پھر بعد میں دے دینا کھا دی روٹی ان کو بھی دے دینا میں بھی پیتی ہوں ماشاءاللہ جی بوتل پائی جا رہی ہے پا لی ہے ہاں جی ابھی پائی تھی اچھا یہ کیس کے لیے پائی ہے یہ ایشا کو دے رہی ہوں صحیح ہے پہر اٹھا یہ بچھرا کو دے رہی ہوں بچھرا آپ پیتی ہو بوتل ہاں جی الہمدللہ جی فائنلی جو ہے اپنے ویلیج میں آ چکا ہوں تو آپ بھین بھائیوں سے ویلیج کا محول بھی شیئر کرتا ہوں اور آم کا پودا جا ہے ماشاءاللہ وہ بھی شیئر کرتا ہوں اس پر جو ہے موٹے موٹے آم بھی لگے ہوئے ہیں یہ میں نے جوار بیجی تھی یہ والی اس کو دیکھنے آیا تھا کہ یہ پانی پر آ چکی ہے تو اس کو پانی لگاتا ہوں اور کھار بھی دیتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ یہ اچھی خاصی باڑھ رہی ہے تو زمین جو ہے سوکی ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ یہ ہے ہمارا آم کا پودا اور اس پر جو ہے بڑے بڑے آم بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اچھے خاصے یہ باڑھ رہے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر جنب وہ لگتا ہے کیڑا وغیرہ کو اس کو سپریے کی ضرورت تو نہیں زہر کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ موٹے موٹے ہو چکے ہیں عام تو اس کو دیکھنے آیا تھا میں تو وعیف جو ہے چارہ کاٹ رہی ہے تو چلتے ہیں ادھر وہ چارہ بھی کاٹ رہے ہیں وہ ان سے بھی بات چیت کراتے ہیں ماشاءاللہ یہ اچھا خاصا باڑھ رہا ہے اور ادھر جو ہے میں نے لیمو کی عود لگائی تھی یہ والی یہ بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی ہو چکی ہے اور آگے بھی ہے ایک کیونکہ یہ کماندی جوار ہے نا یہ تو اس کے نیچے آ چکی ہے یہ والی یہ کھڑیا لیمو کی عود ماشاءاللہ دیکھیں کیسا محول ہے ویلیج کا اور ویف نے چارہ کٹ لیا ہے کیا اتنی وڈی گنڈھڑی اتنی وڈی گنڈھڑی اچھا تو کھانے والے تین جانوار ہیں چلو اٹھائیں پھر تو میں یہ دوائی کے لیے پٹ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ہماری لینگویجے کیراتا یہ تھنڈا ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے اور بھی کھڑا ہے ادھر کیا یہ ایک گلاس بن جائے گا انشاءاللہ چلو وہ کالپٹ لیں گے چلو باندھے پھر اٹھا ماشاءاللہ جی جلدی جلدی توکہ لگا لیا ہاں جی ابھی دیر ہو رہی ہے کیوں دیر نہیں ابھی اسر کا ٹائم تو نہیں ہوا گرمی کتنی ہے گرمی بہت ہے اسر بھی میل چکی ہے جانورو کو چارہ ڈالنے کا ٹائم ہے شام کو دودھ بھی آج تو ٹائم نظر آ رہے کل کدر گئی تھی کل تو میں اپنی نانی کو رونے گئی تھی اچھا اچھا اس لئے لیے لیٹ ہو گئی تھی چلو سہی ہے ڈالو ڈالو اکسا کیا کر رہی ہو پیاس لگیا ہے اتنی بڑی کمنڈلی سے پانی پی رہی ہے اکسا اس کو پیاس لگیا ہے بچھرا وہ گلاس اٹھا کے اکسا کو پانی پلاو نہیں وہ گلاس لے آو وہ دیکھو وہ پانی بھرنے گئی ہے چیڑی کا بچہ اور بشرا اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہے تم تمہارے ہاتھ پر رکھوں اتنا یہ جھال کھڑا ہاتھ یہ جھال کھڑا ہاتھ یہ جھال کھڑا ہاتھ کھڑا ہاتھ کھڑا ہاتھ یہ دار رہی ہے وہ دیکھو چمڑ گیا چمڑ گیا وہ پکڑ گیا سمیہ اوہ اوہ اٹھ گیا اوہ اٹھ گیا اتنا چھڑو ادھر جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بوائل ہو رہی ہے جب یہ بوائل ہو جائے گی پھر اس کو بھونیں گے شام کا کھانا پیار ہو رہا ہے خیر تو ہے خرچے ہو رہے ہیں آج یہ آپ کی جو بچی ہے نا یہ سارا دن کھا دیا ہے یہ کیا کہتے ہیں سارا دن پیسے دو ہاں تو ابو جان بھی شاید اس کو کھلاتے کھلاتے کھا دیا تھا ہاں کتھاں چار پائی سے باتنا ہے چلو بیٹھو ہاں بیٹھو یہ اس کی شاید دیکھو کھل رہی پڑیا ہے ہاں یہ کھا رہی ہے یہ دیکھیں ساری مکھیاں کھا رہی ہیں اور لے آئی ہے یہ بشرا آپ نے کھلا رہا ہے سارا دن اس کے کام ہے کھانے پینے کا کام ہے ابھی ٹماتر کاٹنا اسٹارٹ کر دیا ہے اور پیاز بھی ہے نا پیاز بھی ہے نا پیاز تو پانچ کلو لیے ہیں نا سابد میرچ نہیں ہے سابد میرچ ختم ہو گئی ہے اچھا وہ نہیں ہے چلو لے آتے ہیں محبوب یہ لو داس روپے کے ہری میرچ لے آؤ ماشاء اللہ جی پیاز اور تماتر جو ہے کٹ چکے ہیں اب ہری میرچ بھی لے آئے ہیں اب یہ ہری میرچ کٹنا ہے جی جی ماما تیرا نہیں ماما تیرا وہ کام کریں گا مروڑ مروڑ دے ملکج جان دی جو بات کرو نا ابھی جی دال باہر نکال رہی ہے دوسری دیکچی میں اور وہ دیکچی پھر سے اوپر چار دیا ہے اب جو جی آئے ڈھوڑا ہے الہمدللہ یہ دیکھیں جی گھی ایڈ ہو رہا ہے ماشاء اللہ گھی گرم آنے تک پھر مسالے آئے کریں گے ہاں جی مسالے تو کٹ چکے ہیں نا مسالے بھی کٹ چکے ہیں صحیح ہے آگ جلے گی تو پھر یہ گھی گرم ہوگا آگ جال نہیں رہی آگ جال جائے گی چلیں جی گھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں مسالے آئے کرو ماشاء اللہ جی مسالے جو آئے کر دیا ہوں انھیں اچھی طرح بھی رون کر لیں گے پھر جو اس میں مونگی مسری کی دال آئے کریں گے ہاں جی چھوڑے کا اوپر مسالے بھی ڈالنے ہیں گرم مسالے ہاں جی توڑے ڈالنا ہاں توڑے ڈالنا خوشبو دا ہاں جی ماشاء اللہ جی مسالے بھی رون ہو چکے ہیں ہاں جی ایڈ کرو دوسرے مصالے ایڈ ہو رہے ہیں لال مرچی اور گرم مصالے الڈی میتھی ٹھیک ہے جی یہ بھی ایڈ ہو چکے ہیں نمک ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کر کے پھر اس کی بھنائی کرو اچھی طرح پھر اس میں وہ دال ایڈ کریں گے جو یہ ہاں جی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں مصالہ ہمارا بنیل چکا ہے انشاءاللہ اس کے اندر دال ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں گے رکھیا ہے ہماری دال تو یہ دال ایڈ کر رہے ہیں دوسر دیگلی میں دال ہماری ایڈ ہو چکی ہے ابھی اس کو اچھی طرح میکس کر دیں تو الحمدللہ یہ دال ہماری اچھی طرح میکس ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اس کو دام دے رہی ہیں بسم اللہ الرحمنی ماشاءاللہ جی شام کے وقت کپڑے دھونا اسٹار کا دیا ہے ہاں جی اچھا سالن تیار ہے کیا نہیں ابھی تھوڑی دیر ہے سالن کو اچھا احمد کا ابو آیا تھا نا آج ہمارے گھار میں ہاں تو کپڑے میلے ہوئے نا ہاں اس کی کل تیاری ہے گھار کی اچھا ہم نے سوچا جو کپڑے اس کو دھولائی کارتو کیونکہ میلے اسٹنی سفر سے نہ پا کے جائے صحیح ہے ہاں جی ابھی ہم جانرو کو پانی پیلا رہا ہے سمیہ ادھر آ گئی ہے کیا دیکھ رہے ہیں پانی آ رہا ہے پانی پیلو پانی پیلو گلاس لے کر پینا ہے تھا کہنا آپ گلاس لے آؤ یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے موٹر چلا دیا ہے اب جانرو کو جو ہے پانی پیلاتے ہیں جانرو رون جہا ہے گھاس بھونسہ کھا لیا ہے اس میں سبز چارہ بھی مکس کیا تھا آج اب یہ جو ہے نا پیاس سے چارہ نہیں کھا رہا ہے سمیہ نے پانی بھنہ سٹارٹ کر دیا ہے بیٹھ کے پیو بیٹھ کے ادھر یہ دیکھیں جی بڑی گاہ جو ہے پانی پی رہی ہے اب جو ہے ان کو راک دیا یہ لاڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچڑی ہے ابو جان کی وہ بچڑا ہے تو ان کو اکٹھے پانی پلا رہے ہیں ماشاءاللہ جی آٹا بھی گون چکا ہے اور تندور میں آگ بھی جلا دی ہے آگ بڑے لمبے کٹ رہی ہے آج ہوا بھی روک چکی ہے بلکل سائے جو ہے نا حال دھو چکا ہے حال نہیں رہے تو ابھی تندور میں آگ جلا دی ہے ابھی روٹیں لگانی ہے ہاں جی سالان بان چکا ہے تو آٹا بھی گونتا رکھا ہے ابھی تندور میں آگ جلا دی ہے ماشاءاللہ جی پہلی روٹی بنانا اسٹارٹ کر دی ہے آلہمدلہ تو کیسے لگاؤ گے ابھی تو آگ جل رہی ہے نا اسے لگاؤ گے یہ نیچے نہیں گرے گی نہیں اچھا آگ جلے گی پھر یہ نہیں گرے گی نہیں گرے گی گیر نہ جائے آگ جل رہی ہے نا نہیں آپ دیکھ لو جو گیر جائے گی تب آد میں بات کرو چلو دیکھتا ہوں ہاں جی یہ آٹا صحیح ہے نا ماشاءاللہ صحیح یہ گندم کا آٹا ہے نا وہ تھیلی والا تو لگاتے تھے آگ میں وہ نیچے گر جاتی تھے ہاں وہ نہیں لگتا وہ میدہ میکس ہوتا ہے نا اس لیے یہ گندم کا ہے خالص چلو صحیح ہے اندھیرہ ہو چکا ہے ابھی یہ دیکھیں تو ویڈیو کا انڈ کر دیتے ہیں یہاں پر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں فاکستان زندہ باد فاک فوج سب بہن بھائی زندہ باد اللہ حافظ اللہ حافظ